اسلام علیکم فرنس ویلکم ڈو ماری یوٹیوب چینل ہاشم احمود پیجن آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک بریڈر پیر جو ہے نا بڑا بریڈر پیر وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں سے پہلے میں آپ کو کبین دکھایا پر یہ پیر لگے ہوئے میرے پاس دو سال ہو گئی ہیں تو یہ دو سال سے میرے پس کبوتر موجود ہیں یہ پتھی میری اپنے گھر کی ہے یہ نرد جو ہے میرے دوست کی طرف سے مجھے آیا ہوگا ہے اور ان کا جو ہے پس میں پیر ہے یہ بائیس نمبر میرا پیر ہے اچھے پرفرومر کبوتر ہیں میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا ہوں اس کا بچہ میری اپنی چھت پہ تو اڑ ہی رہا ہے پر اس کا ایک بچہ جو ہے رانہ ظلفقار صاحب کی چھت پہ وہ بڑا اچھا پرفروم کر رہا ہے اور اکلوں کا ماشاء اللہ وہ بادشاہ ہے وہ بچہ تو کیا ہی بات ہے اس کی تو انشاءاللہ کبھی میں ادھر گیا تو ان کی چھت سے بھی آپ کو شوک کرواؤں گا اس کے بچوں کا بھی کرواؤں گا جو اور بھی میرے گھر سے کچھ گیم ہیں ان کا بھی شوک کرواتا ہوں تو پہلے آپ کو مادی دکھا دیتا ہوں پھر نرد دکھاتا ہوں اور سوڑا تک سپلین کرتا ہوں یہ جو میں نے جوڑا لگایا تھا نا یہ لگایا میں نے اسی بیس پہ تھا کہ یار میں نے ان کے بچے وہ اڑانے ہیں میں جوڑوں کو لینے ہی روکنت ہے ایہ اڑانے کی نیت کا ساتھ ہی میں نے یہ پہر لگایا تھا یہ دیکھیں چھوٹے پر دیکھیں اس کے یہ سر کے اوپر بھی آ رہے ہیں یہاں پہ بھی آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے گلے پہ بھی آ رہے ہیں دیکھیں یہ چھوٹے پر میں نے صرف یہ اڑانے کی نیت سے ہے انہوں نے بڑا اچھا ماشااللہ سے پرفورم کیا اور کیا ہی بات ہے اس کا باپ میرے پاس اوپر جال میں پڑا ہوا ہے آج کل وہ جوڑوں میں نہیں ہیں کیونکہ میں پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں جوڑے جوہنا سارے لگا سکوں کمگر کا بوتر ہے وہ اس کا جو باپ ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ بھی کمگر ہی ہے پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہسٹری بتاتا ہوں تھوڑی سے ان کی یہ اس کی آنکھ دیکھیں یہ اب اس مادی کی آنکھ ہے اب اسی مادی کے بہن بھائی میں نے پہلے چھاتپے چھوڑے اڑانے کے لیے اور جب میں نے ان کو اڑانا شروع کیا تو بچہ دو دو دن رولتا تھا تیسرے دن گھر آتا تھا اور ان میں جو فالٹ پیدا وہ وہ کہ ان سے نیچے بیٹھا نہ جائے چھاتپے وہ آئے پھٹیوں کے ساتھ لگ جائے ادھر ہی پاپ چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے اور انہی چکروں میں بچے ہمارے وہ جائے نا وہ زائیں ہوئے اس کے جو بہن بھائی ہیں یہ جو مادی ہیں آپ کو میں رائٹ ناو دکھا رہا ہوں وہ زائیں ہوئے تو میں نے کہا یار یہ جوڑا صحیح نہیں ہے پر یہ دو بچے نکلے ہوئے تھے میں نے کہا ان کو میں نے اڑانا نہیں ہے ان کو میں آگے بریڈ میں لے جاؤں گا میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کے ساتھ ایک سیالکوٹی کو موتر لگایا اور ماشاءاللہ سے بچوں میں اکلیں تو ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا بڑی ہیں پر زیادہ ایکسٹرہ لمبے ہونے کو جیسے بگل زیادہ بڑی ہونے کو جیسے ان سے بیٹھا نہیں جاتا تھا پر زیادہ چوڑا ہو گیا بگل پر زیادہ لمبی ہوگی بیٹھا نہیں جا رہا تھا ان سے تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے ساتھ سیالکوٹی کو موتر لگایا ان کی بگل کو تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے ان کے پرک کنٹرول کیا ہے تو بچہ جو ہے ماشاءاللہ گھار بیٹھنے لگیا اب زیادہ بھی نہیں ہوتا ہے تو مطلب کہ پھر میں نے وہ جوڑا توڑ ہی دیا وہ اب نار میرے پاس اوپر پڑا ہوا ہے تو بڑا کام کا نار ہے انشاءاللہ اس کو دوبارہ بریڈ میں لے کے ہوں گا نیکسٹیئر ہی لاؤں گا ابھی تو نہیں اچھا میں نے ابھی اس کی آنکھ آپ نے دیکھی آنکھ اندر آپ نے روشنی دیکھی ہوگی اس کی آنکھ کا جو ہے رنگ دیکھی ہوگی وہ بریوی کیسے باہر نکلی ہوئی ہے آپ نے پلک کی فٹنگ دیکھی ہوگی کتنی باریک اور کتنی اچھی آنکھ میں پانی پانی محسوس ہوا ہے روشن دائرے جو ہیں آپ کو آنکھ وہ ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں نظر آرہے وائیڈ زمین کا کبھوتر تو اڑتا ہی اڑتا ہے باقی یہ اس کی ٹیل ہے بند ٹیل کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کی ماں بھی جوڑ اس ٹیم ماں تو اس کی جوڑوں میں لگی ہوئی ہے پر دوسرا نار لگا دی ہوئی ہے آپ اس کا جو ہے وہ میں نے سائیڈ پر کر دیا ہوگا ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ یہ جو ہے نا کوئی سیالکوٹی مادی لگاؤں گا اب یہ وہ پلہ ہے جی اب یہ نکلی بھی ہے مادی جو نر ہے نا ان کا پلہ تو شدید ہی چوڑا ہو جاتا ہے تو یہ مادی کا پر دیکھ لیں بغل کی چڑھائی دیکھیں یہ پر اس کے کام پر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پروں میں گیپ بلکل بھی نہیں ہیں آخری تین پر کالیں ہیں اس کے پروں کی یہ لینٹ دیکھ لیں پروں کے اندر بلکل پریس ہوا ہے ابراوا نہیں ہے یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں پروں کی شیپ دیکھیں ایک جیسی شیپ چل رہی ہوگی پروں کی شیپ جانا وہ نہیں بدل رہی اور یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے پروں کی شیپ چینج ہو جائے تو اتر وہ بھی اتنا مدے کا نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں اس کے پلے کے کس دیکھیں یہاں پہ بھی اس نے ویبریشن شروع کر دیا کیوں پلے میں کس ہے یہ کھینچہ حالانکہ یہ اس کو میں نے باہر نکال لی نہیں ہے یہ صرف جوڑوں میں رہی ہے شروع سے اندر ہی رکھ کے ساپ کر رہا ہے کیونکہ باہر تو نکال لیا تو اس نے بھی زائیں ہی ہونا تھا کیونکہ ہم نے پیٹرن تو دیکھ لیا تھا اس کی اڑان کا پہلے بچے چھوڑ کے کہ یار وہ کیا کرتے ہیں اب یہ بغل یہ یہاں پہ دیکھیں بغل کانس ہے اور یہ بیچ میں خام دیکھیں بڑی بغل ہے یہ اس لئے ہوا میں رک جاتے ہیں ان کو جو میں نے بیلنس کی اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی تو بس یہ بچے اڑانے کے لیے پیر لگایا ہوا میں نے اس سے اور کوئی کام نہیں میں لینا صرف بچے اڑانے ہڈی بڑی ان کی اچھی جوڑ مادی گنڈے دیتی ہے پر بلکل پرفیکٹ بند جوڑوں کی مادی ہے دیکھیں بلکل گلائی کے اندر ہڈی چلی یہ جوڑ ہے اور ہڈی اور جوڑ کے درمیان تو قریبا ایک گوٹھا میرا انگوٹھا کہ لیں آ جاتا ہے اور بند جوڑ ہیں باقی یہ اس کے پنجے ہیں خشک پنجے ناخون دیکھیں آپ اس کے کتنے لمبے لمبے ہیں میں نے کہا چلیں آگا آپ کے ساتھ کوئی ایک ایسا پیر شیئر کرتا ہوں جو کبھی میں نے نہیں دکھایا ابھی اور بھی پیر ہیں ایسے میرے کئی پیر ہیں چھپے ہوئے جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوئے انشاءاللہ وہ بھی باقی ساتھ ساتھ ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو کافی ساری انفرمیشن بھی دیتے رہیں گے یہ اس کے پنجے دیکھ لیں بلکل خوشک ایکسٹرا گوشت آپ کو ان پر نظر نہیں آگا یہ دیکھیں ناخون کتنا بڑا ابھی یہ میرے وہ نیچے پکا فرش ہے اس کے اوپر بیٹھا مغیرہ لگتی ہے ان کے ناخون جھڑ جاتے ہیں نہیں تو یہ ناخون ان کے بہت بہت زیادہ لمبے ہو جائیں یہ دیکھیں اب اس کے مادی کے آپ دیکھ رہے ہیں ناخون کے ساتھ لمبے ہیں اور بلکل کمپیکٹ سائز کی میرے ہاتھ میں فٹ آنے والی کبوتری اور دوسری مزے کی بات ہے ان کا ویٹ نہیں ہے جوڑوں میں پڑھاوا کبوتر ہو ویٹ ہو جاتا ہے اکثر پیج میں نا دانہ کھا کھا کے بچے پال پال کے پر بلکل اس کا ویٹ نہیں ہے اور کبوتری کے یہ دیاں پہ اس ہارڈ میں ریسنٹی جو ہارڈ ہے اس کے اندر اڑا ہے اور کیا کمال کا ہی اڑا ہے اب انشاءاللہ اب اسو آگیا اس کو پٹائی ملی بھی ہے تو ہو سکتا ہے اسو میں مور بھی کھا جائے کیونکہ کبوتر تو وہاں پہ بے شمار ہے تو میں دوسری طرف میری اپنی چھت پہ نہیں تو دیکھتی ہیں وہاں پہ کیا بنتا ہے اب میں آپ کو ذرا نر دکھاتا ہوں تھوڑا سو اس کو اکسپلین کرتا ہوں لیں دوستو اس طریقے سے بیلنس ہوا ہے یہ جوڑا یہ نر اس کے ساتھ لگا ہے جوڑا بیلنس ہوا ہے بچہ گھر بیٹھنے لگ گیا ہے بچوں کا جسم اوہ زیادہ مضبوط ہو گیا ٹھیک ہے مادی کا جسم بڑا اچھا ہے نرم جسم کی نہیں ہے سوفٹ ہے ہلکی سی بلکل مطلب کوئی سخت نہیں ہے ہڈی اور اس نر کی بھی اس طرح کی ہڈی ہے اب یہ نر جو ہے نر میرے دوست کی طرف سے آیا ہویا اور اڑا اڑایا نار ہے یہ ایک بوتہ رہی جو کہ اس مادی کے ساتھ میں نے لگایا ہے اور پرفیکٹ جو ہے نا سائز بیک تو بڑا پرفیکٹ ہو گیا جو ہم پسند کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے لہور میں اڑانے کے لیے اور دوسری بات یہ مضبوطی اس نر نے بھی دی ہے اب یہ دیکھیں اب آپ ایک چیز کو تو فولو کاری رہی ہوں گے کہ میں جو بھی پیر لگاتا ہوں میں کوشش ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے انسان کوشش ہی کر سکتا ہے آنکھوں کا پیٹرن آپ نے دیکھ لیے میں نے ان کا سیم رکھا ہے زمین دونوں کی وائٹ ہے تو وائٹ ہی میں نے رکھی ہے آخری سرمائی ہے تو میں نے سرمائی لگایا باقی اس کی آنکھ بھی روشن ہے پر مادی کی آنکھ بہت زیادہ روشن ہے باقی اس کا رنگ آپ دیکھ لیں اس کا نور دیکھیں کسی باریک ہے اب یہ چھو ہیں مادی کا بھی آپ نے دیکھا تھا نور چھوٹا بڑا ہوتا تھا نر کا دیکھ لیں کتنا اور جب یہ دوپ میں ہوگی دیاری بات ہے دیفنیٹلی پھر تو بلکل ہی باریک ہو جاتا ہے تو باقی میں آپ کو ذرا نر کا تھوڑا سا اکسپلین کرتا ہوں دم دیکھ لیں مادی کی نسبت بلکل ایک پتے کی آگی اس کی نر کی ٹھیک ہے اور بڑا ماشاء اللہ سے اچھا ہڈی بڑی پرفیکٹ ہے لمبی ہڈی ہے جو نر کے بڑے اچھے ماشاء اللہ سے بلکل معمولی سے کھلے ہوئے ہیں بلکل معمولی سے ٹھیک ہے پر یہ ہے کہ بچہ اڑاتا ہے آپ کو پتہ ہے میں اڑانے کے بغیر میں بات ہی نہیں کرتا میں تو جب تک ازمان آلوں چیز کو جتنا مردی بڑا پیر ہو جو مردی ہو میں جب تک نہ اڑا لوں میں تسلی نہیں ہوتی میری اب یہ میں نے اس کے ساتھ پر لگایا اب اس نے کلیاں جھاڑی ہوئی ہے نہیں تو آپ کو نظر آتا یہ دیکھیں اب ان کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے یہ لگایا اب آپ کو اس میں وہ چیزیں نظر آجیں گی مادی کی بغل آپ نے یہاں سے دیکھی تھی کتنی اٹھی ہوئی تھی اب نر کی وہاں یہاں سے بغل تھوڑی کم ہوگی ٹھیک ہے آگے آپ پروں کی چلائی دیکھ لیں اب اس کی یہ کلیاں آئیں گی تو پھر باقی اس کا کندہ اتنا لمبانیاں جتنا ایک کموتروں کا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا شوٹ کندہ کیونکہ سیالکوٹی کے کموتروں کا اکثر چھوٹ کندہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا ان کا ویڈ بھی ہلکا سا اس کموتر نے گین کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کی بغل تھوڑی چھوٹی لگائی میں نے تو کموتر میرا جوڑا پاس ہو گیا یہ خامیہ پور کرنی ہوتی ہے بندے نے وہ بندہ جس طرح بھی کر لے اپنی سمجھ کے مطابق اور سیالکوٹی کموتر لگانے کا مقصد میرا یہ تھا ایک تو ان کے خون کو تھوڑا کنٹرول کرنا تھا وہ پہلے دونوں لال آنکھیں ملے ہوئی تھی وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہونا تین تین دن بھٹکتے رہنا پھر چھاتے پہ آنا پھٹیوں کے ساتھ لگنا اور بیٹھنا سکنا پر آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے اب میں آپ کو اس کی طرف پروں کی شیف دکھاؤں تو وہ سیم چل رہی ہوگی اس میں میں نے ڈیفرنس پر کوئی کمپرومائز نہیں یہ دیکھ لیں یہ بغل دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ ایک میں نے پیر لگایا باقی یہ آپ دیا دیکھیں پنجے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے پنجے ہیں کالے سیاہ ناخنوں کا کبوتر ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے ہیں خوشک پنجے یہ بڑا ایک ماشاء سے بہترین اچھا بریڈر پیر جہا میرا سیٹو ہے تو یہ میں نے جس مقصد کا لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا میاوی دیئی ہے تو بس آپ بھی ایسے کوشش کرتے رہا کریں کوشش کرنے سے انسان سیکھتا ہے جب آپ نیو نیو پیر خود ہی لگائیں گے تب آپ سیکھیں گے کہ یار اس طرح کی چیز میں اس طرح سے ملاؤں گا تو اس میں سے یہ مجھے انڈ زیلٹ ملے گا تو اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو پھر تو آپ سیکھ بھی نہیں پائیں گے تو بس کوشش کرتے رہا کریں نیو نو چیزیں عزماتے رہا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کمیابی دیتا رہ گیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں بیل ایکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری نیو ویڈیو کو نوٹکیشن مل سکیں Thank you I'm up for watching this ویڈیو